اچھی طرح سے ترک ہو جائیں یہ لازم ہے اسی طرح نیل پالش کے حوالے سے چونکہ یہ ایک روغن اور ایک کوٹنگ ہے اور ایسی لیپ اور ایک ایسا کوٹنگ ہے ناخن پہ جس کی وجہ سے ناخن پانی سے تر نہیں ہوں گے تو یہ وضو کی تکمیل میں رکاوٹ ہے موضوع پر مسا کرنے کا تصور حدیث سے ثابت ہے اور موضوع کے مسا کے حوالے سے احادیث تواتر کی حد تک پہنچتی ہیں اور متفرک احادیث مبارکہ اور سنت کے واقعات سے ثابت ہے موضوع کے مسا کے طریقے کے حوالے سے طریقہ کار دھوڑا لیجیے وضو کی حالت میں مکمل وضو کرنے کے بعد مکمل وضو کرنے کے بعد وضو ہی کی حالت میں یعنی ابھی وہ وضو ٹوٹا نہیں ہے وضو میں نقص نہیں ہوا اسی وضو ہی کی حالت میں وہ موضے جو موٹے اور دوبیز ہیں کہ ان میں سے کھان نہیں جھلکتی اور وہ ٹخنوں کو ڈھاپنے والے ہیں ایسے موٹے دوبیز ٹخنوں کو ڈھاپنے والے موضے پر جو وضو کی حالت میں پہن لیے جائیں ان پر مساہ کیا جا سکتا ہے مساہ کے لیے بائیں ہاتھ کو ترکیا جاتا ہے اور پہلے دائیں پاؤں اور پھر بائیں پاؤں پر مساہ کیا جاتا ہے اس طرح ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں یعنی پنجوں کے سروں سے لے کر وہ جگہ جہاں پاؤں ٹانگ کے ساتھ ٹخنوں تک ملتی ہیں وہاں تک اوپر والی جانب پیچھے کی سمپ میں ہاتھ پھیرا جاتا ہے موضے کے نیچے سے مساہ کرنے کا تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے موضے کے اوپاؤں کی اوپر والی جانب سے مساہ کیا جاتا ہے اور یہ مساہ بھی ایک ہی بار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں اگلے وضو سے پہلے اگر یہ موضے اتارے نہ گئے بدلے نہ گئے تو پھر وہی موضے جو پچھلے وضو میں وضو کی حالت میں پہنے گئے تھے اگر اتارے نہیں گئے بدلے نہیں گئے تو اگلے وضو کے مرحلے میں موضوں پر مساہ کیا جا سکتا ہے اور مساہ کی مدت قیام کی حالت میں ایک دن ایک رات ہے اور سفر کی حالت میں تین دن تین رات کی میاد کی سخولت موجود ہے وضو کے اختتام میں مسنون دعا دوسرا کلمہ یہ دعا کا پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور حدیث کی تحقید موجود ہے اور وعدہ موجود ہے کہ جب کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے وضو کر کے یہ دونوں دعائیں وضو کی تکمیل پر ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ دعائیں بھی اگر وضو واش رومز وغیرہ میں کیا جارہے اور باقاعدہ بیت الخلا میں کیا جارہے اور باقاعدہ وضو ایریا میں نہیں کیا جارہا تو یہ دعائیں بھی بیت الخلا سے نکل کر باہر ہی ادا کرنا درست طریقہ ہے مسواق کا وضو سے پہلے کرنا بھی سنت سے ثابت ہیں اور وضو کے اختتام پر کرنا بھی سنت سے ثابت ہے لیکن وضو کے دوران وضو کے آزاں اور سارے کے سارے سٹیپس کی ترتیب میں خلل آنا رکاوٹ آنا یا بیچ میں کوئی اور عمل کا کرنا اس کی ترتیب میں بگار اور وضو کی تکمیل میں رکاوٹ ہوگا مثلا اگر مودھ ہوتے ہوئے سابن لگا کے مودھ ہونا ہے تو یہ معاملہ وضو کی ترتیب کو خراب کرے گا وضو کرتے وقت مودھ ہوتے ہوئے دان صاف کرتے وقت برش وضو کے دوران نہیں کیا جاگا یا پہلے کریں یا بعد میں کریں ترتیب کو اسی آرڈر میں ون آفٹر در ادر سٹیپس کو منٹین کرنا ہے اور ترتیب کو قائم رکھنا ہے اگر ترتیب ڈسٹرب ہوئی تو بھی وضو نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کی ترتیب ہیں اور اگر ترتیب قائم رہنے کے باوجود بیچ میں کوئی عمل شامل ہوا تو بھی وضو مکمل نہیں ہوگا وضو اس ہی آرڈر میں ہوگا اس ہی ترتیب میں ہوگا اور اس ترتیب میں اور کچھ عمل شامل نہیں ہوگا وضو کے آزا سوائے سر کا مسا اور سوائے کانوں کا مسا باقی آزائے وضو کو ایک دفع بھی دھویا جا سکتا ہے دو دفع بھی دھویا جا سکتا ہے تین دفع بھی دھویا جا سکتا ہے لیکن چار دفع کا دھونا حدیث کے حوالے سے ناپسندیدہ اور مکروح ہے یہ پانی کے زیادہ اور اسراف کا سریعہ بنے گا تعداد میں اضافہ کرنا منع ہے لیکن جسم کے حصے میں اضافہ کرنے کی اجازت موجود ہے جیسے صحابہ اکرام بازوں کو کونیوں سے اوپر آدھی بازوں یا کندوں تک دھوتے وے بھی نظر آئے اور آپ نے منع نہیں کیا پاؤں کو ٹخنوں سے آدھی پندلیوں یا گھٹنوں تک بھی دھوتے وے نظر آئے اور آپ نے منع نہیں کیا لیکن تین دفعہ سے قصیر تعداد میں دھونے کی ممانعت بہر کیف موجود ہے وزو کا مستعمل پانی یعنی جسے ایک نے وزو کر لیا مستعمل پانی پاک ہے ایک ہی برطن سے بہت سے لوگ ایک وقت میں بھی اور یکے بعد دیگرے بھی وزو کر سکتے ہیں وزو کرنے کے بعد وزو کے آزا کو خوشک کرنا اجازت موجود ہے لیکن بہت سے موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وزو کے آزا کے پانی کے قطروں کے ٹپکنے کا نمونہ بھی موجود گویا اگر تر حصوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو خوش کیا بھی جا سکتا ہے لیکن اگر چھوڑا گیا تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے آزا اگر ایک دفعہ دھوئے گئے تو فرض عدا ہوگا دو دفعہ دھوئے گئے تو سنت ہوگی اور تین دفعہ دھوئے گئے تو مستحب اور افضل عمل ہوگا کم اس کم ایک مد پانی مد سا کا چوتھا حصہ ہے اور سا تقریبا پونے تین سیر پانی کو کہتے ہیں تو تقریبا یارہ چھٹاک پانی یا پونے تین سیر کا چوتھا حصہ ایک مد پانی کم اس کم وضو کے لیے لازم ہے نواق سل وضو کی فہرس دہرا لی جئے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے نماز کی ادائیگی سے پہلے بہر قیف اگر یہ نواق سل وضو کا معاملہ ہوا تو اگلی نماز سے پہلے وضو لازم ہوگا فرض ہوگا اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہو سکتی لیکن نواق سل وضو کے ہونے کے بعد بغیر نماز کے وضو کرنا ہر وقت با وضو رہنے کی نیت سے یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور با وضو رہنے کے لیے ہلکا وضو کرنے کی سہولت بھی سنت ہی سے ثابت ہے نواق سل وضو قبل یا دبر سے کسی چیز کا خارج ہو نہ بولو براز رفائ حاجق بولو براز وغیرہ یا جسم کے ان حصوں سے فضلات یا گندگی کے علاوہ ہوا کا خارج ہونا اور ہوا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے وہ ہوا جس میں وہ شخص آواز پائے یا بو پائے قبل یا دبر سے بولو براز فضلات گندگی کا خارج ہونا ہوا کا خارج ہونا اس کے علاوہ کسی کیڑے کسی پتھر جیسے پتھری وغیرہ مسانے میں سے خارج ہوتی ہے ایسی چیزوں کا یا خون اور پیپ وغیرہ کا ان راستوں سے خارج ہونا اور یا ان حصوں میں کسی چیز کا داخل ہونا جیسے معاینہ وغیرہ یا علاج کے لیے شرمگاہ سے خون کا خارج ہونا حیز یا نفاظ یا استحاذہ کے خون کے حوالے سے بھی یہ نواقس الوضو میں ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح جسم کے حصے سے مزی کا خارج ہونا بھی نواقس الوضو میں سے ہے مو اور ناک میں سے رتوبتوں کا بلغم کا تھوک قی اور نقصیر وغیرہ کے نکلنے سے وضو کے ٹوٹنے کے حوالے سے آرام مختلف ہیں امام ابو حنیفہ کی رائے میں قی کا آجانا یا بلغم یا تھوک میں بلغم کی مقدار سے زیادہ خون کا آجانا یا نقصیر کا بہ جانا یا جسم کے کسی حصے سے پیپ یا خون کا بیہ نکل نا امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ تمام حالتیں نواقص الوضو میں سے ہیں ان کے ساتھ وضو ٹوٹا ہے اور وضو کرنا لازم ہے نماز کے لیے امام امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان تمام حالتوں میں وجوب کا ماملہ ہے اور وضو کرنا واجب ہے لیکن آئمہ آربہ میں باقی تینوں آئمہ اکرام کے نزدیک یہ وضو واجب نہیں ہے کہ بلغم تھوک چاہے اس میں خون ہو چاہے یہ بلغم ناک سے نکلے یا مو سے نکلے ناک سے نکسیر کا بہنا جسم کے کسی زخم کسی پھوڑے کسی کٹ وغیرہ سے خون یا پیپ وغیرہ کا بہ نکل نا باقی تین آئمہ اکرام کے نزدیک یہ وضو کے نقص کا ذریعہ نہیں ہے اور ان حالتوں میں وضو واجب نہیں ہے سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ سونا چاہے دن کا ہے چاہے رات کا ہے چاہے اکیلے ہے چاہے ازواج کے ساتھ ہے سو جانے سے وضو ٹوٹ اگر بغیر ٹیک کے مسجد میں اونگ اس حالت تک آ جائے کہ سر بھی جھک جائے تو ایسے مسجد کے نمازی کا وضو نہیں ٹوٹتا بہر کیف اس کے علاوہ اونگ کے آ جانے سے وضو ٹوٹنے کا کی رائے میں اختلاف موجود ہے بہتر ہے کہ اونگ کے آنے پر وضو کر لیا جائے بے ہوش ہو جانا غشی کا تاری ہو جانا نواقص الوضو میں سے ہے کسی میت کو غسل دینا مستحب اور بہتر تو غسل ہے لیکن اگر غسل کی سہولت وقت یا حالت میسر نہ ہو تو وضو واجب ہے میت کو غسل دینا اس پر وضو واجب ہے ازواج کا باہمی بوسو کنار کرنا یا ویسے شہبت سے مزی کا خارج ہو جانا منی نہیں مزی کا خارج ہو جانا یہ بھی نواقص الوضوحی میں سے ہے کھانے کے حوالے سے ستو کھانے کے بعد دودھ پینے کے بعد چکنائی یا چکنائی والا کھانا کھانے کے بعد نماز کی ادائیگی سے پہلے آپ نے وضو تو نہیں لیکن کل فرمائی چھوٹے جانوروں کا گوشت کھانے کے بعد نہیں بڑے جانوروں کا گوشت کھانے کے بعد بھی کلی کا طریقہ اختیار کیا گیا وضو کی حالت میں اگر لباس پر کوئی گندگی جیسے بچے وغیرہ پشاپ کے معاملے میں ہم نے حدیث پڑی تھی یا ویسے کوئی اور گندگی یا نجاست لگ جائے تو اس کو دھو لینا ہے وضو کرنا لازم نہیں ہے اسی طرح وضو کی حالت میں اگر ہاتھ یا جسم کے کسی حصے پر کوئی گندگی یا نجاست لگ جائے تو اس ہاتھ یا حصے کو دھو لینا لازم ہے گندگی اور نجاست کو دور کرنے کی لیے اس ہاتھ یا جسم کے حصے کو دھو لینا ضروری ہے محض ایک حصے پر کس گنجگی کا لگ جانا نواقص الوضو میں سے نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وضو کے یہ فرائض اور وضو کی سنتیں یاد رکھنے ان پر عمل کرنے پورے خشو خضو سے فرائض اور سنتوں کے مطابق وضو کرنے پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وضو کا شوق اور شغف عطا فرماتے اور پھر وہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت بلال کا طریقہ وضو کے بعد تحییت وضو کے نوافل وہ پسندیدہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ تعالی وہ نماز کے نفل بھی اللہ اس کی ہمیں بہترین استطاعت توفیق شوق خوشو اور قضو عطا فرماتے اللہ ہم جعلنے من التوابین و جعلنے من المتطاخرین آمین سم آمین